بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو اچینل اسپائرن مائی نمیز مرشل دلیف اور آج کی سویڈیو کے اندر ہم کلاس لیون فرسٹ یئر میتیمیٹک کے گلس پیپر کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم نے جیپٹر نمبر ایٹ نائن ٹین کا ایک ہم نے گلس پیپر بڑھایا ٹھیک ہے جس کو ہم نے ورسپیکٹی ورسپ گروپ کے اندر بھی شیئر کیا تھا اور آپ کو سکرین کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا جو جو بچوں نے ابھی تک ہماری جو ہیں وہ آن لین ٹیسٹ سیریس کو جوائن نہیں کیا تو دسکرپشن کے اندر ہمارا ورسپ گروپ کے لنک ہوگی تو وہاں سے فری آف کاس ٹیسٹ سیریس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جو بچے جو ہیں وہ آن لین ٹیسٹ سیریس کو جوائن کر سکتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ایک مند کے اندر کمپلیٹ بک کا اووریو کرا سکتے ہیں تاکہ بچہ جو ہیں وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ مارکس کو سکیور کر سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور آ جاتے ہیں سکرین کے طرف تو اگر ہم سکرین کی طرف دیکھیں تو ہم نے ایک ٹیسٹ سیریس نہیں ہے جو کہ فیڈل بورڈ کے ایسلو بیس نہرکم دابق نہیں ہے جو کے نیو پیبر پیٹن ٹو تھوزنڈ ٹیسٹ سیریس ہے ٹھیک ہے کلاس ٹیسٹ سیریس ہے ٹھیک ہے کلاس ٹیسٹ سیریس ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جو بھی ٹیسٹ سول کرنا وہ رسپیکٹیو ای میل پہ ہمیں سینڈ کر دینا ہے یہ مارا وٹس اپ نمبر ہے جس پہ آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پرسنیلی کونٹیکٹ بھی میں آپ اس ساتھ اپنا شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے ڈیل لکھنی ہے اور یہاں پہ بیسیکلی پیپر میں نے پرپیرڈ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو پیپر ہم لینے جا رہے ہوں چپٹر میں ایٹ نائن ٹین میں سے ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس میں اوبجیکٹیو پوشن لیا ہے پھر ہم نے اس کے بعد سبجیکٹیو پوشن لیا ٹھیک ہے تو لانگ کوشن کا سینریو فیلہ ہم اس میں سکیپ کر دی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کے تو انشاءاللہ ایک کمپلیٹ پیپر بنائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کے تو ہم ہر چپٹر کا ہینڈڈ ماکس پیپر بنائیں گے جس میں سے ایزلی آپ کو پتا چل جائے گا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیا چیزیں شارٹ ہوئیں گی اور کیا چیزیں لانگ کے اندر کور ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم اپجیکٹیو کے کوشن نمبر اپان کی طرف آجتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوشن نمبر اپان پہ آئے چپٹر میں ٹین میں سے اپجیکٹیو لیا گیا تو بات کیجئے تو which of the falling represent 2 cause 75 degree and cause 15 degree ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کوشن کی طرف فوکس کریں تو ہمارے ذہن میں ایک فارملاہ ہو رہا ہے کونس طرف ہم اللہ ہے 2 cause of a and cause of b ٹھیک ہے is equal to cause a plus b ٹھیک ہے پھر plus سوری یہ فارملاہ مانگ رہا ہمارے پاس cause a plus b plus cause a minus b یہ آجے گا تو اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ a کی ویلی 75 اور b کی ویلی 15 اے تو پوٹ کرنے تھے cause 75 minus sorry plus 15 and cause 75 minus 50 تو cause 75 plus 50 90 ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس cause of 60 degree ٹھیک ہے تو cause of 90 degree میرے پاس کتنا ہوتا ہے 0 میرے پاس فیلی الکولیٹر نہیں ہے تو cause of 60 degree i think so میرے پاس ہوتا ہے 1 divided by 2 تو اس کا accurate answer آتا ہوں ہمارے پاس c 1 divided by 2 is the right answer ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ جا گیا کہ اس question کا ہم نے کیسے solve ہے پھر اس کی طرح بات ہم move کرتے ہیں next question کی طرف جو ہم نے بتانا ہے کہ اس کے اندر سے کیا کیا corner point اور feasible region ہے ٹھیک ہے تو جو چیزیں shaded area کے اندر آ رہی ہے تو اس کو corner point اور feasible region بولتے ہیں پھر diagram to do T ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر بات کیا تو میرے پاس اگر OR ہے پھر AR ہے میں آپ کو zoom کر کے دکھا جائے تم ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے میں نے corner point آنا ہے تو میرے پاس اگر بات کیا تو ایک OR ہے ٹھیک ہے جو feasible region کے اندر آ رہا ہے ایک point یہ وضع ایک point یہ وضع جو کہ c تھا اور ایک point یہ وضع ای تو میرے پاس O A C and E آ رہا ٹھیک ہے تو اس کو minimize کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس right option کیا بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم right option کی بات کریں تو مارے پاس سار تھا O A C to the right option of this question is option number B ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر اس کے بعد اگر ہم move کریں next question کے اندر جس کے اندر ہم نے domain find کرنی ٹھیک ہے تو domain کیسے find کریں گے تو اب اس کی domain کو find کر لیتے ہیں تو domain find کرنے کے لیے مجھے سر سے پہلے f inverse of x find کرنا پڑے گا تو اگر میں دیکھوں اگر یہ question اگر آپ کی subjective part میں ہے تو اس کو میں skip کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح question آپ کی subjective part میں ہے تو اس objective کو آپ نے خلصہ ہوگا لے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم move کریں which of the falling is simplified form اب اس کو بھی simplify کر لے ٹھیک ہے تو جب اس طرح question آیا تو یہ آپ لوگوں نے class 10 میں پڑھا ہوگا تو ہم اس کی rationalization کرتے تھے یا دوسرا طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے تو implement کرتے ہیں جو لاغی ہے ہم اس کو cover کر لیں گے تو میرے پاس آ رہا ہے one plus sine theta and one minus sine theta تو پہلے ہم realism کر کے دیکھتے ہیں اگر realism sensor آگے تو اس کو photosimplify نہیں کریں گے تو آجے گا one plus sine theta one minus sine theta تو cross one ڈی لے کر لیں گے یہ یہاں بھی آجے گا one minus sine theta and one plus sine theta یہ آجے گا تو اگر ہم بات کرنے سے sine اور sine کاڑ دے گا میرے پاس ورپا جائے گا two نیچھے a plus b a minus b a ka square minus b ka square یہ آجے گا ٹھیک ہے تو one ڈی ویڈے پہ one minus sine square اس کو لوتا ہے cos کر کے لوتا ہے جس کو ہم solve کریں گے تو secant square theta آ رہا ہے تو جس کا right option بننا آپ سمکا سمجھے option number c is correct ٹھیک ہے پھر ہم move روپ کرتے ہیں next question کے قرارے جس کے اندر میں ابرکس لکھا ہو ہے کہ sine 60 ڈگری and sine to 40 ڈگری تو آپ لوگوں نے اس کو صالف کری مجھے کامیٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک طرح ہے کہ آپ ڈیٹری بھی سول کرسکے لیکن ڈیٹری بھی فائے کی فرمی انسن نہیں ہے گا ٹھیک ہے تو اس کم کسے سول کریں گے تو سائنٹ 60 کو میں آجے نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر سائنٹ 40 کو یوز کروں ٹھیک ہے تو یا اس کو میں دوسری کسی کر لیتا ہوں گے میرے پاس آرہا ہے سائن ایلفا پلاس سائن بیٹا وہ فرمنا لگا کے آپ مجھے اس کارڈ سبت آلیں اس کو کرنے کے دو تین طریقے جو مرضی امپلیمنٹ کرنے آپ اس کے بعد ہم موق کرتے ہیں نیکس قوشن کی طرح جو قوشن آپ کی بک میں سے ان کو میں سکیپ کروا دوں گا جو میں نے اپنے سب رہے ہیں وہ آپ کو میں ڈیٹیل میں سالک رہا دوں گا تو اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کے تو انشاءاللہ ان کوئشن کو واپس دیکھا جائے گا اور اس کے علاوہ جو بچے انٹرسٹرین اور ان لائن کلاسز کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جن بچوں نے یہ بسیقلی یہ ٹیس سریز کا گروپ جوائن نہیں کیا تو فری اف کاؤس ہی ٹیس سریز کا گروپ ہے تو آپ ڈیسوکشن کے اندر موجود ویٹس اپ کے نمبر سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ڈومینڈ اینڈ رنگ کی تو دومینڈ آپ کو کلیٹ کرنا چکھا لیتا ہوں تو رنج آپ کلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہی ہم رنج کرتے ہیں تو ہم نومینٹر کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈومینڈ کے لیے ہم دی نومینٹر کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے چپٹر نمبر جو ہے وہ چپٹر نمبر 11 یا چپٹر نمبر 8 کے ڈیٹیل ویڈیو نہیں ہے تو آپ بھی دیکھے سکتے ہیں یا ہم نے بیسی کلی گز پیپر کو سول گیا تھا فرد وڈ کی طرح سے جو گز پیپر کو اپلوڈ کیا تھا اس کو ہم نے کمپلیٹلی سول گیا تھا تو آپ کو پسچل جائے گا کہ پیپر جو ٹو تھرنڈ نے پور کھائے گا وہ کس لگائے گا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کی ڈومینڈ اور رنجے کو لے لیٹ کروں تو جو بھی چیز دوائیٹ کے اندر ہوتی ہے اس کو میکول تو زیرو لے لوں گا تو میرے پاس x is equal to 1 آجے گا تو اس کی ڈومینڈ کیا ہوگی دومینڈ اس کی وجہ ہے کہ سیٹ آف آر ریل نمبر ایسیپٹ مائنس ون ٹھیک ہے یا ہمیں پلاس ون تھا یا پیا کہ مائنس ون ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کور کر سکتے ہیں اگر ہم رنجی بات کریں تو رنج میں ہم نومیٹروری چیز کو لے رکھتے ہیں تو آج جگہ 3 x minus 1 equal to 0 تو x is equal to 1 by 3 تو اس کی رنجی ہوگی دومینڈ آف آر ریل نمبر ایسیپٹ ون ڈی ویڈی ویڈی تو وہ جیسی قوشن تھا یہ اس کے بعد جو نیکس قوشن ہے وہ تھوڑا ٹی فی کلٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی طرح موق کریں تو ہم نے دومینڈ اور رنج کے اندر بات کی تھی کہ اگر کوئی چیز نومیٹر کے اندر ہوں یا روڈ کے اندر ہوں تو اس کو میکول دو درو بوٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر دو روڈ ہیں آپ اس کو کیسے سال کریں گے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو کمپلیٹس سال کر آ جاتا ہوں تو جب بھی ڈی ویڈ کے اندر کوئی چیز آ جائیں اگر نومینٹر کے اندر کوئی چیز ہوگی تو اس کی رنج اور ڈومینڈ سیٹ آف آر یہ نمبر ہوگی لیکن اگر کوئی چیز ڈی نومینٹر کے اندر آگی یا روڈ کے اندر آگی تو جو چیز ڈی نومینٹر کے اندر پڑی ہوگی یا جو چیز انڈر اوڈ کے اندر لکھی ہوگی اس کو ایکوالٹو زیرو پڑ کر لیتے ہیں جو چیز انڈر اوڈ کے اندر لکھی ہوگی اس کو ایکوالٹو زیرو پڑ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا اب یہ انڈر اوڈ یہاں بھی مائنس میں ہے اوہ دہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا پلاس میں یہ آگیا پھر ہم اس میں ختم کریں گے تو 12 مائنس X کا سکیر is equal to 9 ہو جائے گا پھر x کو در لے جاتے ہی x square is equal to 12 minus 9 x square is equal to 3 x is equal to plus minus 3 ٹھیک ہے ہم لکھیں گے کہ demand of function is set of our real number accept plus under root 3 and minus under root 3 ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ آگے ہوگی اس کے بعد ہم move کرتے ہیں next question تو اگر ہم نیکس پوشن کی move کریں تو یہ آپ بک میں سے دیا ہے کہ without graphing find the vertex جس کو آپ easily relate کر سکتے ہیں اگر ایک ہی value جہاں پر دیکھا جائے تو میرے پاس 1 نے پوسٹیو ہے تو graph upward downward یہ آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح جو دوسرا question ہے اس کے ہم graph graph کر لیتے ہیں اور جب بھی graph graph کرتے ہیں تو ہم point of intersection کا relate کرنا ہے تو point of intersection کو ہم ان دوسرکش equation کو linearly solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس point of intersection point of intersection کو easily کلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ easily کلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب move کرتے ہیں نیکس پوشن کے درہا تو نیکس پوشن آپ کی بک میں سے نہیں ہے تو اس کو میں solve کرنے جا رہا ہوں جو بک میں ہے اس کو میں solve نہیں قرار رہا ٹھیک ہے جو بک میں نہیں ہے اس کو میں solve کرنے جا رہا ہوں تو اگر میں بات کروں question number 3 ٹھیک ہے تو اس کو اس کا solve کر لیتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں جب اسے پوشن آجے تو جب میرے پاس sine theta کا square ہو تو اس کا مطلب ہے صرف theta پر square ہے تو chapter 10 میں نے complete کی playlist اپنے چینل پر upload کی ہوئے جس کے میں نے complete chapter cover کی ہے تو آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر میں نے کہا sine theta کا square اس کا مطلب ہے صرف theta پر square ہے لیکن اگر کے question اس وقت میں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے function پر square ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو clear ہوگی ہوگی تو اس question کو further solve کرتے ہیں تو اگر میں اس question کو اس کے سالے solve کروں تو میرے پاس لکھا ہوا پہلے sine square اس کا مطلب ہے sine whole square ہے تو لکھوں گا sine pi plus theta کا whole square یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے plus 10 3 pi by 2 plus theta ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو بتا ہے کہ sequence کو change کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے چیزیں پتا ہوگی کہ sequence کیا ہوتا ہے cosecant کیا ہوتا ہے اور chord کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں یہاں پہ cosecant use ہو رہا ہے تو cosecant کا ہمارے پاس کوئی فرملہ نہیں ہوتا ہمارے پاس اگر تیگنومیٹرک function کی بات کریں تو تیگنومیٹرک علاق نکلائے and twice ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تین مین فرملہ use ہوتے ہیں sine cos ten تو باقی جیتے ہیں بھی ہم ان کے respective ہوتے ہیں جیسے secant is respective cause cosecant is respective of sine and chord is respective of ten تو اس کو اس کے respective convert کر لیں ٹھیک ہے تو اگر question کی بات جیسے دیکھا رہے ہیں تو یہ 1 divided by chord آ رہا ہے تو 1 divided by chord کیا ہوتا ہے ten ہوتا ہے تو یہ بھی اوپر چلا جائے گا ہو جائے گا ten 3 pi اس کو erase کر لیتا ہوں تو cosecant کو جب اپر لے جائے گا تو cosecant کس کا inverse تھا تو یہ آ رہا ہے 1 divided by cosecant 1 divided by cosecant کس کو لجائے گا sine 2 pi minus theta ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب divide کے در کیا چیز بچ خالی divide کے در بچ سکیئر pi minus theta ٹھیک ہے تو میں اس کو allied angle کے سپیٹس جلجلی سال کر لیتا ہوں تو اگر آپ نے allied angle آپ کو نہیں آتے تو chapter number 10 کی playlist description میں دے دوں گا تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ڈیٹیل میں allied angle تقریباً 20 25 minute کی ویڈیو نہیں تھی تو allied angle ہر chapter کے اندر use رہتا ہے chapter 10 11 12 3 ویڈیو رہتا ہے تو اس میں لازمی cover کر لینا ٹھیک ہے تو اگر میں بات کروں اس کے اندر میں allied کو use کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی square hole پہ ڈال دیتا ہوں دا کہ آپ confused نہ ہوں دے گا cos pi minus theta کا fourth gear ٹھیک ہے اب allied angle کے respect سے اس کو change کر لیتے ہیں کہ اگر میرے پاس 90 or to 70 کو change کرتے ہیں باقی ہم quadrant کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ بات کی تو میرے پاس سائن 180 plus theta میرے پاس کون سے quadrant بن جاتے 180 میں کوئی چیز بلاس کیجئے تو میرے پاس third quadrant third quadrant میں ہم جب میرے پاس 190 or 270 تو اس change کرتے ہیں باقی میں change نہیں کرتے باقی quadrant دیکھتے تو اگر اس کی بات کیجئے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ کہ آپ formula ڈال دو sin alpha یہاں پہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو کہ sin alpha plus beta کا formula ڈال دو cause alpha plus beta کا formula ڈال دو اور n alpha plus beta کا formula implement کر دو لیکن اس question کا حافظ انتی ہو جائے گا تو میں اس کو easy طریقے سے کر ہوں گا تو اگر بات کیجئے تو sin pi plus theta اگر allied angle کی respect سے دیکھا جائے تو sin will change into sorry sin will not change because pi divisible نہیں ہے اگر pi divisible ہوتا 2 کا 270 ہوتا یا 90 ہوتا پھر ہم change کرتے تو یہاں divide نہیں ہوتا ہم change نہیں کریں تو اب ہم change کہاں نہ کرتے 90 پہ 270 پہ اگر آپ ذہن میں نہیں تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو sin pi plus theta تو یہ change ہوتا تو sin theta آجے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کا quadrant دیکھتا ہوں میرے پاس pi plus theta third quadrant 270 plus theta تو 270 پہ change کر لیتے 270 پہ change کرتے 10 will change into cot and sine will change into cos and cos will change into sine ٹھیک تو اگر ہمیں بات کیا 10 270 plus theta 270 plus theta 10 change ہو جائے 10 kis change got 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 theta لیکن ہم quadrant کی بات 270 plus theta جب 270 میں کوئی 1 increase to 4 quadrant کے در 4 quadrant کے اندر 10 negative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں negative sign آجی گا پھر further move کریں 10 3 pi by 2 minus theta 10 کو change کر دیں گے to yada qur theta لیکن اگر بات ki جائے to third quadrant contain positive sine 2 pi minus theta divisible نہیں ہے اس کو change نہیں کریں گے has is آجی گا 2 pi minus theta 4 quadrant 4 quadrant sin negative denomator آجاتے cos pi minus theta second quadrant cos change نہیں ہوگا یہاں پہ کیا آجی گا second quadrant cos negative تو یہاں تک آجی پھر اس کو further solve کرتے اگر یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آجی تو آپ یہ فرمیل لگا دیکھو کہ تب بھی آپ question solve ہو جائے گا تو اگر ہم بات کریں square نیچے minus sin ہے اگر minus power e1 تو minus sin ختم ہو جاتے تو یہاں پہ sin square theta جہاں پہ plus minus minus cot into cot تو minus cot square theta اور یہاں پہ minus تو minus sin theta اور اگر d900 کی بات کریں minus square ختم ہو جائے گا یہاں پہ آجے گا cos square یہاں تر اب لوگوں کے لیے پھر اگر ہم further move کریں تو اگر ہم further move کریں تو میرے پاس sin square cos square ٹھیک ہے اور minus minus plus sin theta and cot theta یہاں آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آرہا ہے پھر اگر ہم بات کریں تو میں یہاں پہ cot کی value کو put کر لیتا تو sin square theta cos square theta cot کیا ہوتا cos square theta sin square theta minus sin theta یہ آجائے گا تو یہ 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 cut جائیں گے تو میرے پاس last function ہم جائیں گے تو آپ نے اس کو کوبسائے کرنا ہے تو میرے پاس cause کا function بچنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر سمجھئے تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے پھر میں سمجھا دوں اور ڈیٹیل کرتا ہے اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں question number two کی طرف جو کہ سیم تو سیم اسی question کے related ہے اگر اس question کی دبات کیجئے تو میرے پاس اس چیز کو اس کے لیے پروف کرنا ہے تو ان question کے لیے ہمارے پاس ایک condition ہوتی ہے کہ میرے پاس جبھی تین انگل آتے ہیں تین انگل کا سام ہمارے پاس اگر 90 degree ہوگا sorry 180 degree ہوگا تب بولتے ہیں کہ ہمارے پاس triangle بن دی ہے alpha beta and gamma should be equal to 180 which we call them supplementary angle یہ آ گیا اب اگر بات کیے تو میرے پاس جو formula میں نے بھی لکھے تھے alpha plus beta alpha minus beta and sine کے cause کے 10 وہ مرے پاس دو انگل بھی لگتے ہیں یہاں میں مرے پاس کتنے انگل ہیں جب دو سیٹ پہ لے جائیں گے تو alpha beta is equal to 180 degree minus gamma آ جائے گا ٹھیک ہے اگر فرصہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ڈیوائیڈ میں 2 آ رہے ہم پوری سیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے dividing both side by 2 جب پوری equation کو ہم 2 سی ڈیوائیڈ کر دیں گے تو میرے پاس دیکھا alpha plus beta divided by 2 اور 180 degree minus gamma divided by 2 یہ آ جائے گا پھر اس کے بعد further move کرتے ہیں اگر اس کو further part بھی divide کریں گے تو آ جائے گا alpha divided by 2 plus beta divided by 2 اور یہاں پہ 90 minus gamma divided by 2 یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اگر دیکھا یہاں پہ court آ رہا ہے تو میرے پاس جو فرملے میں use کرتے ہیں 10 sin اور cos کی ہوتے ہیں تو court formula کوئی اب 10 سے multiply کروں گا تو دراؤ جائے گا 10 alpha divided by 2 plus beta divided by 2 ٹھیک ہے is equal to 10 90 degree minus gamma divided by 2 یہاں دیکھا اب اس کو further solve کر لیتے ہیں تو ہم 10 کا formula کو implement کرتے ہیں 10 کا formula کیا تھا 10 a plus 10 b 1 minus 10 a 10 b ٹھیک ہے یہ آجے گا اب question آتے کہ 10 کو put کریں court کو نہیں put کریں تو court کا مارے پاس کوئی formula نہیں ہوتا اگر secund آجا تو اس کا respective جیسے court ہے 10 اس کو use کی ہے اگر یہاں پہ ہم allied angle کی property کو use کریں pi by 2 minus theta یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ allied angle کی property کی ہوتی 10 pi by 2 minus theta is equal to court theta اگر ہم بات کریں یہاں پہ میرے پاس comparison کیا جائے theta میرے پاس کیا رہا ہے mean 10 pi by 2 minus gama by 2 is equal to court gama by 2 یہ ہو جائے گا تو allied quid gama by 2 اب اس کو further solve کر لیتے جب اس کو further solve کریں گے ٹھیک میرے پاس یہ چیز دیوائی ہو رہی ہے ملٹیپلائ 10 alpha divided by 2 10 beta by 2 ٹھیک ہے اس کو فردر کر لے تو میرے پاس 10 اور 10 beta by 2 تو میرے convert کرنے تا court ہو 10 کیا ہوتا ہیں یہ میں فردر کرنے جا رہا ہوں 10 کیا ہوتا ہے 1 divided by court alpha by 2 and 1 divided by court beta by 2 یہاں پہ 1 minus 1 divided by court alpha by 2 and 1 divided by court gama by 2 is equal to court of gama so یہاں پہ beta آتا بیٹا 2 جاں آگیا ٹھیک ہے پھر اس کو further lc لے لیں گے ٹھیک تو اس side کو میں raise کر لے جاؤ تا کہ میں solve کر لوں ٹھیک تو جب اس کو میں further solve کروں گا تو میرے پاس کیا رہا تھا اب اس چیز کا lc بینے جار ہوں تو میرے پاس جب lc مجھ میرے پاس کیا بن جائے گا کہ court alpha by 2 lc آج اور court beta by 2 lc آج گا اور یہ چیز در cross منڈ لائے جائے گی یہ منڈ منڈ لائے ہو جائے گی تو جہاں پہ بیٹا by 2 plus court gama by 2 اسی طرح d n order جب بیٹا by 2 to in k lc m r ho g court alpha by 2 and court beta by 2 cross by black کر لیں گی تو یہاں بھی آج گا court alpha by 2 court beta by 2 minus 1 ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ کتنا آرہ تھا court of gama by 2 تو یہ اور یہ مرمز کر جائیں کے sides باقی میرے پس کیا بجھے گا court beta by 2 court alpha by 2 divided by court alpha by 2 court beta by 2 minus 1 is equal to court gama by 2 یہاں آج ہے اب اسی چیز کو در cross من ڈی بلائی کر لیں گے میرے پس آجے گا court alpha by 2 plus court beta by 2 ٹھیک ہے جب اس کو در cross من ڈی لائی کریں گے تو equal to court alpha by 2 court beta by 2 court gama by 2 اور یہ minus ہے جب اس کو من ڈی لائی کریں گے تو آجے گا minus court gama by 2 اب یہ چیز در پارٹ number 1 اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں question number 2 کی طرف اب question 2 question 4 is solve کر لائی تو اگر اس question کی بات کی جائے تو میرے پاس لکھا 10 37 کو اس equal proof کر لائی تو اگر اس question کو میں solve کر وں تو میرے پاس 10 37 کو 8 پروف کر نا تو کو 8 کی سن لائیں تو 10 45 minus 8 کر لائی میرے پاس بنتا ہے 37 ٹھیک ہے اب آپ لوگ کو ذہن بھی question ہے کہ 30 plus 7 کیوں نہیں کیا تو یہاں پہ دیکھا ہے تو 8 ہے میرے پاس جو value بھی ہے جو 30 45 60 جو قریب 3 اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد ہم نے left and right کو دیکھنا ٹھیک ہے میرے پاس 10 alpha 10 beta 1 minus 10 alpha 10 beta یہاں آجے گا 10 45 1 ہوتا 1 minus 10 8 and 1 plus 10 8 پھر میں اس کو فردر solve کروں گا میرے پاس آجے 1 minus sine 8 divided by cause 8 اور 1 plus sine 8 divided by cause it cause it minus sine 8 divided by cause it plus sine 8 divided by cause it یہ آجے گا اب انہوں cutting کر دوں گا تو میرے پاس جو بچ رہا ہے cause it minus sine 8 divided by cause it plus sine 8 تو میرے پاس left hand side and right راپس میں کیا ہو جائیں گی proof ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس لکھ کی کوشن میں 4 کا partner 1 تھا اس کے بعد ہم move کرتے ہیں second part کی طرف ٹھیک ہے جو کے last part ہے اس کو solve کر لیتے ہیں تو میرے پاس اس کو reduce کرنا ہے تو sine ki power 4 theta دوسر کو نکھ لیتا ہوں کہ cos double angle is equal to 1 minus 2 sine square theta ٹھیک ہے اب اس formula سے میں پہلے value نکال لیتا ہوں sine square کی پھر further question میں solve کرتا ہوں اگر میں sine square value نکال لوں جہاں سے ٹھیک ہے تو اس function میں دوسر لے جاؤں گا تو یہاں پہ آجائے گا 1 minus cos 2 theta اور 2 divide میں آجائے تو میرے پاس یہ sine square کی value آگیا اب اس سکیئر یہ آجائے گا تو میرے پاس sine square theta کتنی آرہی تو میں یہاں بھی لکھوں گا 1 minus cos 2 theta divided 2 square جس کو solve کروں تو میرے پاس آجائے divide کے اندر 4 a minus b whole square a square plus b square plus 2 a b یہ آگیا اب میں کیا کرنا تھا اس question کے پاور کو reduce کرنا تھا دیکھا جی تو ہم نے پاور 4 سے کنونٹ کرے اس کو پاور 2 میں پاور 2 کو فردر solve کریں تو کیسے solve کریں گے اب میرے پاس بات کیجئے تو یہاں سے اگر میں cos square theta کی ویرے ڈکالو میرے پاس cos square theta تو میرے پاس کیا آرہا ہے کہ جہاں پہ cos آرہا ہے ٹھیک اس کو پھلے simplify کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر value پور کر لیتے ہیں simplify کریں گے تو آج اگا 1 divide by 4 1 plus 2 cos 2 theta plus cos square 2 theta تو میرے پاس power کے اندر ایک ہی چیزہ آرہی ہے اس کو میں ختم کرنے تو اس کے لیے لیے کروں گا 1 plus 2 cos 2 theta تو اگر بات کیجئے تو یہاں پہ angle theta تھا یہاں پہ angle theta آرہا ہے 2 theta cos 4 theta divided 2 by j ڈی ٹھیک ہے 1 plus cos 4 theta divided 2 तो अब इस पावर ختم हो گئی है फिर 1 divided 4 2 4 2 4 cos 2 theta 1 plus cos 4 theta divided by 8 یہ آگیا ٹھیک ہے اگر میں فردھر بات کروں تو basically and 1 divided by 8 cos 4 theta divided by 8 तो अगर इन दुनों का मैं else करूंगा तो मेरे पस इन दुनों का else kitना आजेगा 1 divided 4 1 divided 8 plus 1 divided 2 cos 2 theta and 1 divided 8 cos 4 theta तो अगर तो basically ये थी आज की वीडियो जिसके अधर हमने 1st year Mathematics जो गर्स पेपर था जिसके जेटरमन 9 10 और 8 येट 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 येट